اسلام علیکم میں بلکیس منصور آج میں اپنے کچھن میں بنانا جا رہی ہوں دہی بلے یہ دیکھئے دہی بلے بنانے کے لیے یہ میں نے دو کف دال لے لی ہے ایک کف میں نے اڑت کی دال لی ہے ایک کف میں نے مون کی دال لی ہے اس کو میں نے دو تین گھنٹے سے بھیگا کے رکھا ہوا تھا تو اس کا سائج بھی زیادہ ہو گیا ہے یہ کم سے کم دو کف دال ہو گئی ہے اڑت کی اور دو ایک کف یہ مون کی ہو گئی ہے اور یہ میری دال بہت اچھی طرح سے پول گئی ہے دیکھیں اب یہ پیسنے کے لئے بلکل اکترن تیار ہے دیکھیں اب میں اس دال کو پیس لیتی ہوں دیکھیں پہلے ہم اڑت کی دال پیسیں گے میں اس میں پانی کا یوز نہیں کروں گی دیکھیں اس کو آرام سے جار میں ڈال کے اور پیس لیں یہ دیکھیں ہماری دال کتنی اچھی طرح سے پیس گئی ہے بلکل اکدم باریک بھی نہیں ہے موٹی بھی نہیں ہے بلکل دردری دال ہماری یہ پیس ہی ہے جو بھلے بنانے کے لئے بہتی اچھی بلکل اکدم تیار دال ہے ہماری یہ دیکھیں اب میں اس کو ایک بڑے برطن میں نکال لیتی ہوں تاکہ یہ اچھی طرح سے پیٹنے میں آسانی ہو جائے کیونکہ میں اس دال کو بہت ہی اچھی طرح سے پیٹنے والی ہوں دیکھیں میں نے یہ اڑت کی دال نکال لیا ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں میں مون کی دال پیس رہی ہوں یہ دیکھیں اب یہ میں مون کی دال پیس ہوں گی دیکھیں مکس میں بہت ہی آسانی سے یہ دال پیس جاتی ہیں دہی بلے بنانا بہت ہی آسان ہے یہ دیکھیں ہماری یہ مون کی دال بھی پیس کے تیار ہو چکی ہے دیکھیں بلکل اکدم دہی بلے بنانے کے لئے بلکل تیار دال ہماری ہو گئی ہے جیسی دال ہمیں چاہیے تھی نہ ہمیں یہ زیادہ باریک کرنی ہے نہ زیادہ ہمیں یہ موٹے رکھنی ہے بلکل اکدم دردری ہونی چاہیے تاکہ ہمارے بلے بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی جوسی بنیں دیکھیں یہ میرا ہاتھ دیکھ رہے ہیں آپ بلکل اسی طرح سے اس ہاتھ کو کرنا ہے اور پھر اس دال کو بہت ہی اچھی طرح سے پھیٹنا ہے میں ویڈیو میں زیادہ دیر نہیں دکھا پاؤں گی لیکن کم سمی سے دس منٹ پھیٹنا ہے اس دال کو ہاتھ کا رکھ بلکل ایک ہی سائیڈ ہونا چاہیے یہ دیکھیں یہ دال میں نے کم سکم دس منٹ پھیٹی ہے جتنی زیادہ ہماری دال پھیٹی ہوئی ہوگی اتنی ہمارے بلے بہت ہی تیسٹی بنیں گے یہ دیکھیں میں نے یہ تھنڈا پانی لے لیا ہے دال ہمارے تیار ہو چکی ہے اب ہم یہ پانی تیار کر لیتے ہیں یہ میں نے تھنڈا پانی لے لیا ہے کم سکم ایک لیٹر کے لگ بگ یہ پانی ہے یہ میں نے اس میں ڈال دیا ایک چمچ نمک اور آدھا چمچ میں اس میں ڈال لوں گی ہنگ دیکھیں میں نے اس میں ہنگ بھی ڈال دیا ہے اور اب میں آدھے لیٹر کے لگ بگ ڈال لوں گی اس میں تھوڑا گرم پانی زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے پانی تھوڑا میڈیا می رہے دیکھیں میں نے نمک اس میں اچھتنا سا ملا لیا ہے اور اب میں اس میں ڈال دیتے ہوں تھوڑا سا گرم پانی یہ آدھے لیٹر کے کرین میں نے پانی ڈال دیا ہے اس میں گرم اب ہی پانی ہم نے ایک سائٹ رکھ دیا دیکھیں یہ ہم نے ایک پین لے لیا ہے اس میں ہم نے یہ تیل گرم کر لیا ہے تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے ہم نے چیک کر لیا ہے اس کو اب دیکھیں ہم اس میں یہ تھوڑے تھوڑے سی دال ڈالتے جائیں گے اور یہ دال ڈالنے کے ترند بعد ہی ہم اس کے اوپر تیل ڈالتے جائیں گے تاکہ ہمارے بھلے دونوں سائٹ سے ایک دم کھول جائیں دیکھیں اس میں ٹائم جرور لگے گا لیکن ٹیسٹی بہت بنیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں اس میں آپ اس طرح سے اس کے اوپر سے تیل ڈالتے جائیں یہ دیکھیں اس کا سائز ایک دم بڑا ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اندر سے بلکل ایک دم سوٹ ہو جاتے ہیں اور یہ ایک دم بہت نرم بن جاتے ہیں یہ دیکھیں کم سے کم اس میں دو لوگوں کا کام ہے یہ دیکھیں ہمارے ان کے سائز دیکھیں کتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں سیکھ بھی اچھی طرح سے گئے ہیں ہمارے ہم انہیں بدل دیتے ہیں دوسری سائٹ کو دیکھیں ابھی ہم اس کو بھی کل فائن نہیں ٹرائے کریں گے کیونکہ ابھی ہم اس کو نکال لیں گے اور پھر دوبارہ دس منٹ کے بعد پھر ہم اس کو دوبارہ ٹرائے کریں گے اس سے جو ہے ہمارے بلے بہتی ٹیسٹی اور بہتی لا جواب بنیں گے اور اندر سے بلکل ایک دم جوسی بنیں گے یہ دیکھیں ہمارے بلے بلکل سکھ کے تیار ہو چکے ہیں اب ہم انہیں نکال لیتے ہیں اب ہم انہیں نکال کے کم سے کم دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے دیکھیں ہم نے یہ سارے نکال لیے ہیں اب ہم اس کو دس منٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں دس منٹ بعد ہم اس کو پھر فائن کریں گے یہ دیکھیں دس منٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کو پھر سے ڈال دیتے ہیں کم سے کم دو تین منٹ ہم اس کو پھر سے فائن کریں گے پھر دیکھیں ان کا کلپ بہتی اچھا ہو جائے گا اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو آپ ایک بار میں ہی اچھی طرح سے فرائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ دو بار جرور فرائے کرنا ان کو دیکھیں ہمارے بلے بلکل اچھی طرح سے فرائے ہو چکے ہیں کلر بین پر کتنا اچھا آیا ہے اب ہم ان کا سائز اتنا بڑا ہے اب ہم ان کو پانی میں ڈال دیں گے تو دیکھیں ان کا سائز اور بڑھ جائے گا دیکھیں ہم نے سارے نکال لیے ہیں اب ہم اس کو ڈال دیں گے پانی میں جو یہ ہم نے پانی تیار کیا تھا یہ دیکھیں اب ہم اس کو کم سے کم 10-10 گھنٹے کے لیے اس کو ہم پانی میں ڈالیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو آپ اسے 10 منٹ کے لیے بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے یہ کٹا ہے کتنا سوفٹ ہے اندر سے بہت ہی نرم بنا ہے یہ اور یہ نرم آپ کے بلے جب ہی بنیں گے جب اس کو اچھی طرح سے ڈال کو ہم پھٹیں گے یہ دیکھیں ہم نے اسے پانی میں سے نکال لیا اب اس میں پانی بلکل نہیں ہے اب ہم دہی بلے بلکل تیار کرتے ہیں یہ دیکھیں ان کو اچھی طرح سے رکھ لیجئے اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں دہی اس کو ہم نے اچھے سا فیٹ کے چھان لیا ہے دہی کو ہوتی کریمی سی ہماری یہ دہی ہے دیکھیں یہ اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں ایملی کی کھٹی مٹھی چٹنی جس کی ویڈیو ہم پہلے ہی اپنے چینل پر ڈال چکے ہیں دیکھیں یہ ہم نے ڈال لیا ہری چٹنی یہ ہرے دھنیا اور ہری مرچ کی چٹنی ہے یہ اب ہم ڈال لیا ہے اس میں چاٹھ مسالہ اور یہ ڈال رہے ہیں ہم اس میں بھنا ہوا جیرہ دیکھیں اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک جرور کرنا میرے چینل کو سیسکراب کرنا مت بھولنا اور میری ویڈیو کو سہر جرور کرنا پھر ملتے ہیں اگری ویڈیو میں اللہ حافظ